رونا روئیے کیڑی عدالتیں جائیے اسی کہ چلو جی سارا کچھ ہو گیا ہوئے نامو سے رسالت تو تھی بھی غدہ آرہنے دسو کیڑی عدالتیں جیسے جا کے دروازہ کھٹکائیے شاہ مرادہ عدالتیں ہوئے تھے ہاتھ کٹے ہوئے شاہ مرادہ تو قاضی دی عدالتیں جو پہ جائے چلے جائے مستری جوہ خونہ سادے میں مار رفت پیشے قاضی ناتوان زار رفت بادشاہ مسید بنائی پسانن آئی بادشاہ نے مستری دا ہاتھ کٹ دیتا تو انہیں ہاتھ کٹے ہوئے جا کے قاضی دی عدالت پیش ہو گیا انہیں کہے ہے بادشاہ میرا ہاتھ کٹ دیتا ہے دست گفت ہے پیغام حق گفت آرہے تو حفظ آئین محمد کارے تو تو میں رو دست ہے نا کرسیاں تے تو بادشاہ مدی فاضل دستے بیٹھے ہو یا رسول اللہ تے دین دی فاضل دستے بیٹھے ہو تو قاضی آئیں جاں کمن لگ پیا قاضی آدل بدندہ خست طلب کردہ شارہ در حضور خود طلب کرنا نت کے لے ہوئے بادشاہ بدماش ہو گیا جب اس نہیں ہے ہاتھ کٹن لگ پیا لیا پکڑ کے جدو پولیس پہنچی پولیس نے یہ نہیں کیا کہ ہماری اختیار میں نہیں ہے انہوں نے کہا نت کے لے ہوئے بادشاہ شاہ مراد بادشاہ ہو کے رنگ شاز حیبت قرآن پرید پیش قاضی چون خطا کاران رشید اقبال کہندہ ہوئے بادشاہ ورنٹ پہنچے قاضی دے ایسی رسول اللہ دی دین دا قاضی رنگ فق ہو گیا انہوں نے کہا اللہ جی انہوں نے قرآن دے مطابق فیصل ہو رہے اقبال کہندہ یک طرف فریادی دعویٰ گرے یک طرف شہنشاہ گردوں فرے اقبال کہندہ ایک طرف مسکین فریادی کھڑا سی دوسری طرف وقت دا شہنشاہ کھڑا سی گفت شاز کردہ خجلت بردام اعتراف اس جرم خود آوردام بادشاہ کہنے لگا قاضی نو جناب زیادتی ہو گئی میں معافی منگنا میں نو معاف کر دیو میں ہاتھ کٹیا میں نو جذبات اچھا گیا گفت قاضی فلکسا سامد حیات زندگی گیرت بہیں قانون سبات قاضی کہنے لگا اب ایسے کرنے سے بات نہیں ہوگی جیسے تُو نے ہاتھ کٹا اب ہاتھ کٹانا پڑے گا جناب یہ حضور کا دین ہے توجہ بھی حضور کا دین ہے یہ رسول اللہ کا دین ہے عبد مسلم کم تر آرار نیست خون شاہ رنگین تر مہمار نیست انہیں کہتا انہوں پتہ نہیں سی کلمہ بڑھن تو بعد تیرا خون تے مستی ردہ خون برابر ہے اے تُو کیویں کٹے آتھ تے ساڑے سپریم کورٹ تے جج تے حیسن نی جیڑا قرآن سن کے حس دے انہیں جنہیں تُو قاضی نے خود قرآن پڑھیا نا مسلمان اس کو کہتے ہیں اسلام اس کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنا سر اللہ رسول کے لیے رکھا ہوا کلمہ پڑھنے کے بعد ہستے نہیں ہیں قرآن کی آیتیں سن کر نہ مزاق اڑاتے ہیں جی جو سود کھاتا ہے اس کو اللہ ہی پوچھے گا جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے قاضی نے جب پڑھی قرآن کی آیت تو آگے کھڑا تھا وقت کا بادشاہ اس نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑو یہ قرآن پرانی باتیں ہیں اب میں حکمران ہوں چون مراد این آیائے محکم شنید دست خیش از آستیم بے رون کشید اقبال کہنا ہے جب بادشاہ نے قرآن دی ہے سنی انہیں اپنا ہتھ کٹ کینج کر دیتا ہے انہیں کہا کٹو جی قرآن کہنا ہے تو پھر کٹ دے مدعیرہ تابقہ موشی نمان آیائے بالعدل والحسان خان اقبال کہنا ہے کٹے ہویا مستری کھڑا سی ہتھ او اچھر کھڑا ہویا او کہنے لگا کازینوں میں ہتھ نہیں سی کٹانا میں صرف ایکھڑا اے سی حضور دا غلامے یا بادشاہ دا غلامے مستری دا کٹے ہویا ہاتھ خون جاری جدو رسول اللہ دا دین ویکھیا کتنا ڈاڑا ہے کہ بادشاہ دے ہاتھ بھی کٹا دیندہ ہے گفت آزبار خدا بخشیدہ مش آزبارہ مصطفی بخشیدہ مش انہوں نے کہا میں نو اللہ رسول واسطے معاف کر دیتا ہاتھ کٹوانا مقصد نہیں سی اقبال کہنے یافت مورے بر سلیمان زفر ستوت آئین پیغمبر نگر اقبال کہنے ایک طرف چمٹی کھڑی سی چمٹی تے دوسری طرف وقت سلیمان کھڑے سی تے چمٹی وقت سلیمان نو ڈا دیتا پیشے قرآن بندہ و مولا یکیہ است بوریاو مسند دیبا یکیہ است اقبال کہنے اے حضور دہ دین سی ٹاٹو تے بین آڑا تے تختو تے بین آڑا انہوں نے دالت پیش کر کے انصاف بھی لے لیا اے صرف حضور دہ دین ہسی کڑیاں دالتا جائیے